جو لیڈی نپول شرمہ جو سنیم آیا ہے کہ اپنے بی جی پی کی سپوکس پرسن ہے ایک ڈیبیٹ میں اس نے کچھ نبی پاک صلی اللہ کی شان میں غصتا خیقی ہے کیونکہ سنیم آیا میں تو وہ دیکھا نہیں ڈیبیٹ میں مجھے دیکھنے نہیں ہوتا میں طرح جذباتی آدمی جوش میں آجا تو گھر کو میں دیکھا نہیں ہوا بہرحال آدمیوں کے موز سے سنا کے فاشا باتیں گندے باتیں اس نے استعمال کی کر گیا بڑے افسوس اور دکھی بات ہے سب سے پہلے تو وہ نیشنل چانل تھا وہ لوگ تنبی کر سکتے تھے اس کو روکنے کیلئے روکنا تھا انہوں روکے نہیں اس کے بعد جو ہے وہ لیڈی نیشنل سپوکس میں سنیم بی جی پی کیا ہے وہ لے تو نیشنل پارٹی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نیشنل پارٹی بی جی پی پارٹی اتنی بڑی پارٹی کئی سے گھٹیا اور فاشا اور گندی عورتوں کو وہ گندے لوگوں کو جو ہے اپنے سپوس پرسن منا کو ہے اس کو کیا معلوم ہسٹری اس کو کیا معلوم نبی اس کو کیا معلوم ہماری کلچر وہ فاشا باتیں گندے عورتوں کا سوچ گندی بات وہیسی گندی ایک حساب سے وہ اس نے کچھ اب شب بولی ہے پیارے میرے آخا کے نام پہ مگر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دکھو یہ دنیا ہے یہ یہ دنیا میں جو ہے ہر ایک ایک ملک کا ہر ایک ایک ویدر کا حساب سے وہاں پہ انہوں کی وہ ٹرڈیشن باقی ہے ہمارے عرب کی ٹرڈیشن میں بھی ہوئی تھا کہ چھوٹی عمر میں بچیاں جلدی بالی ہو جاتی ہیں نیوپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تھی اور وہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تھوڑا فرق تھا بہرحال اٹھا ونیس سال یا سولہ سال کی علماء اکرام کے پاس باقیتہ دستویز بھی ہے سولہ سال کی عمر میں ان کو گونا بھیجا گیا تھا جب آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حضور گئے تھے تو وہ زمانے آج بھی ایسا نکاہ ہو جاتا ہے مگر بھیجنا رخصت ہی ہوتی ہے اٹھا ونیس سال سولہ سال کے بعد یہ ٹرڈیشن ہے یہ ٹرڈیشن کو نہیں دیکھ رہی نکے کا دیکھ رہی ہے ایسا دیکھے تو ہمارے ملک میں بھی چائل میرے ایکٹ کیا ہے what is the mean of چائل میرے ایکٹ یہ ایکٹ کب بنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو راجستان میں گجرات میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا وہ لگن ہو جاتا تھا تو اس وقت بڑی ہونے کے بعد گوانہ بھیجا جاتا ہے اگر کہ یو پی کے بیہار میں جو بات اٹھتی ہے کیا بلے تو گوانہ بھیجا ہم نہ ہوتا ہے that means شادی چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے جو لڑکی بالی کو اخلے سلیم علی ہونے کے بعد جو گوانہ بھیجا جاتا ہے اٹھا ونیس سال میں بچی اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اگر کوئی ایک تریڈیشن ہے یہ کلچر ہے وہ تریڈیشن کلچر ہمارے میں بھی ہے تو وہاں رمو میں بھی کلچر تھا تو اس کو لے کیا کہ وہ منگل کر کے باتیں کرنا بڑی بدبختی کے بات ہے میرے خیال سے وہ عورت کا کیا بھی ہمیں زیادہ سیریس لینے لینا وہ فہشہ اور فہشہ عورت ہے گندی عورت ہے اس کی بات کا ہمیں نہیں لینا مارک افسوس بھی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کرے صحیح یہ خاموشی کیوں ہے خاموشی کیا ہے ابھی جو ہے وہ جو بیداری جو جو جذبہ جو نوجوانے میں ہونا چاہیے تھا دیکھو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ابھی ابھی میرے دماغ میں بات آئے سولہ سترہ سال کی عمر تھی آپ کو سب کو معلوم ہے بینگلور میں ایک ڈککن حرال کا غلاطہ ہوا تھا جب ہم لوگ ہمیں یہاں پر تھے تو ایک فون آیا تھا شیواجی نے گھر سے مجھے کیا آج کل کا پیپر اٹھا کو دیکھے کہ ڈککن حرال میں نہیں اس میں یہ کارٹیکل لکھا ہوا تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت میں نے ٹھیک سے یاد نہیں ایڈیٹ کر کوئی ورڈ پڑا تھا میں ایڈیٹ پڑتے ہی ایسا جو شایع ہم نے جذبہ آیا اس وقت میں ہمارے بزار کے پندرہ سولہ چھوکرہ دانگو لے لگو اس وقت ہمارے پاس بائیک وغیرہ لیتے ایک دو چار سائلہ باقی کے بسہ میں نکال کو سیدھا ہمیں ڈکرن حرال کے پاس گئے جا کوئی احتجاج نعرے پونہ من وہ لا کے تحت جو ہے ہمارا احتجاج کرنے کا طریقہ کیسا ہے اس طریقے سے ہم لوگا ایڈیٹیشن کرے دھرنا بیٹے چی خان سب مارے جو جذبے سے پولیس لاٹی چار جو بھی غلاطہ ہوا تو ہم لوگا وہاں سے نکل کر آگئے تو وہ جذبے میں ہم لوگاں گئے تھے وہاں سے نکل کو یہاں کو آئے تک ہمیں وہ اپنا وہ دکھائے تھے جذبہ اس وقت آج بھی آدھا ہے میں سوچا تو ہم لوگاں ایسا کرے کیا کام کرتی تو آج کے نوجوانے کہاں ہی کیوں نہیں ہے جذبہ کیا ہو گیا ہے ان کو کیوں ایسا بیٹے ہیں اتنی بڑی بات اس نے بولی ہے تو ہم پنن امر باقیدہ لاکے تحت ہمیں دھرنام ایڈیٹیشن وغیرہ کر سکتی نا علماء کہاں ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ لوگوں کو بول لے چھوڑا لے تو انہوں اور زیادہ بولتی ہیں ان کو بول لی دیو نا کو ان کو روکو ان کو کچھ سبخ سکھاؤ خانونی طریقے سے خانون کے دائرے میں رکو سبخ سکھاؤ آفنس کرو نا کو کم سے کم ڈیفنس کرو ڈیفنس کی حساب سے تمہیں کام کرو وہ چھوڑکو خاموچ بیٹے رہتو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں آج جنوجوانوں میں وہ کہاں جو جذبہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آنے والے دن ہم یہ مینڈو کان یہ بکرے یہ کتے یہ بلیاں یہ جانگارہ ہم سب بہت بولتے ہیں ان کو کیا تبھی ایک برم پر سبخ سکھانا بہت ضروری ہے آج کی ساتھ میں اگر آئیس آج ہمیں لوگوں کو بیٹے تو اور بہت جنہیں بہت بولنا شروع کرتی یہ ان کی بولتی بند کرنا ان کو بولتی بند کرنا تو خانون کی دائرے میں رکو چھوڑ ہمیں بولتی بند کرنا ہر جگہ ہر شٹیٹ میں ہر محلے میں ہر جگہ پر اس کے نام کا ایک افائر بنانا ہر اجمی جاکو سے ہمارا رائٹ سہی ہے جاکو پولیس ٹیشن میں اس کے نام سے ایک مخدمہ دالنا ہمیں ایک کمپلینٹ دینا کہ اس نے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے ہماری جان ہے ہماری آخا کو آخا کی شان میں غستاخی کرے ہم سب چیز برداشت کر سکتے میرے آخا کی شان میں اگر غستاخی کرے تو we are not going to tolerate at now we are not going to tolerate immediately you have to take action کر کے ہر یہ قدمی اپنے اپنے محلے میں ایک ایک افائر دالنا میری نظر میں پہلی فرصد پہلے ایک افائر دالنا نو جوانوں کو آج جگانا ہے ہم کو سوئے ہوئے ہمارے بچوں کو ہم کو جگانا ہے اگر ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے اگر ہمارے بچے اگر آپ نہیں جا گئے تو اللہ علم کیا ہونے والا ہے جا کر دیکھئے پلستین میں چھوٹے چھوٹے بچے کئیسا ڈیفنس کر رہی ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر کے ہمارے ہندوستان کے نوجوان بچوں کو اللہ علم کیا ہو کر ہے مجھے نیم علم بچوں میں وہ جو جذبہ ہم لوگوں کو بڑے ہمیں لانا آج ہمارے بچوں کو لے کو آنا بہت ضروری ہے